رجب کا مہینہ افق عالم پر تلو ہو چکا ہے امام جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا رجب کیا ہے فرمایا جنت میں بہنے والی دودھ کی ایک نہر ہے جس کا ذائقہ علی کی ولایت کی طرح جنت میں بہنے والی دودھ کی ایک نہر ہے جس کا ذائقہ علی کی ولایت کی طرح ہے اور علی و علی اللہ پڑھنے والے اس سے سہراب ہوں گے اسے کا مولا اس سے سہراب ہونے کا کوئی اور طریقہ پوچھنے والے کا نام ہے یعقوب بیٹا ہے میسہ میں تمار کا کتاب کا نام ہے حیات القلوب اردو ترجمہ ہے زیاء النفوس مولانا مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہوں نے ترجمہ کیا تیسری جلد حیات القلوب کی بندے نے پوچھا امام پنجم سے جن کی آج ظہور پور نور کا دن ہے مولا مجھے مذہب شیعہ سمجھائیں مجھے دین اسلام سمجھائیں آپ کے شیعہ کی علامت کیا ہے امام نے جو علامات ارشاد فرمائی اس میں پہلی علامت یہ ارشاد فرمائی کہ میرے دادا علی کے شیعہ کی علامت یہ ہے کہ غربت میں بھی سخاوت کرتا ہے غریب بھی ہو جائے تو سخاوت نہیں چھوڑ دا مولا کوئی اور علامت فرمائے اس کی تنہائی پاک ہوتی ہے اکیلا بھی بیٹھا ہو تو پاکی نہ ہوتا ہے مولا کوئی خاص نشانی جیسے پتہ کرے کوئی بندہ کہ میں علی کا شیعہ ہوں کے نہیں ہوں فرمایا علی کا شیعہ کی علامت یہ ہے کہ وہ علی کے دوست کو دوست رکھتا ہے چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھتا ہے چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو فرمایا کہ نیکی میرے دادا علی کی ولایت کا نام ہے اور گناہ میرے دادا علی کے بغش کا نام اس لیے اس لیے کائنات میں بعض حضرات کا یہ خیال ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امام صرف امام حسین علیہ السلام کی ناصل سے اور امام حسن بادشاہ علیہ السلام کی اولاد طیب و طاہر میں سلسلہ امامت نہیں چلا یہ اتنا خیال باطل ہے کہ جتنی تردید کی جائے اتنی کم ہے اس لیے کہ اللہ نے عصمت کے دو جوڑے برابر بنائے ایک علی اور فاطمہ کو برابر بنائے ایک حسن اور حسین کو برابر بنائے اگر مسیحیت بھی فیصلہ کرے تو موتی کو دو ٹکڑے ہونا پڑتا ہے خدا حسن اور حسین میں کوئی تفاوت نہیں ڈالنے دیتا تو سامین اگرامی آپ کیسے پتا چلے کہ امام حسن علیہ السلام کی ناصل میں کون سے امام ہے قرآن کہتا ہے ہم نے دو سمندر آپس میں ملا دی ایک جناب زہرہ ایک حضرت امیر المومنین دونوں کی خدا نے شادی فرمائی اور لولو بن کے حسن تشریف لے آئے مرجان بن کے حسین تشریف لے پھر جناب حسن کی شادی ہوئی اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام ماں کے نام پر مولا نے فاطمہ رکھا اللہ نے حسین کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام باپ کے نام پر علی رکھا ایک گھر پھر علی آ گیا پھر فاطمہ آ گئی پھر مرجل بہرین ہو گیا اور پانچوہ امام کائنات میں تشریف لے کر آیا جو حسین کا بھی فرزند ہے اور حسن مجھتوہ آ گیا جیسے پیغمبر کی ناصل بیٹی سے چلی امام حسن بادشاہ کی ناصل ان کی بیٹی سے چلی امام پنجم صرف ایک باقیہ اور نہائیت توجہ چاہتا ہے تشریف لے کر جا رہا ہے جنگل سے گزر ہو رسنے میں لوگ جا رہے تھے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو کہ ہمارا ایک راہب ہے سال کے بعد زیارت کرواتا ہے حجرہ عبادت میں چھپا رہتا ہے ایک سال کے بعد کھڑکی کھول کر زیارت کراتا ہے آج وہ دن ہے جیسے دن وہ زیارت کرائے گا امام پنجم نے امام ششم سے فرمایا ہم بھی چلیں دو حجتیں سات سال پڑی خدا کی قسم جب اس راہب نے پہاڑ کی چھوٹنی سے کھڑکی کو کھولا عیسائی اس کی زیارت کر رہے تھے وہ آپ کے آئمہ کی زیارت کر رہے تھے اس کی نظریں آئمہ معصومین کی طرف پڑ رہی تھی اور بادل میرے مولاؤں پر سایہ کیے ہوئے تھا کھڑکی پہ کھڑے ہوئے راہب کے دل میں خیال آیا قدرتاً یہ بادل کا ٹکڑا سورج کی آگے یہاں آگیا ہے اور ان پر سایہ پڑ رہا ہے اور امام کہتے اسے ہیں جو ارادوں کی بولیہ جانتا ہو جو دلوں کی زبان سے واقف ہو جو سوچوں سے معورہ ہو اس نے پلندی پہ سوچا امام نے اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے بادل کا ٹکڑا پیچھے جلتا جلتا ساتھ آ گیا راہب کو آئمہ کا کمال دیکھ کر اپنا حجرہ چھوڑنا پڑا نیچے اتر کر اس نے پانچ میں چھٹے امام کے ہاتھ کو چوما پہلا فکرہ پوچھا کیا آپ آخری نبی ہیں فرمایا نہیں کیا آپ ایلیا ہیں فرمایا نہیں کیا آپ عالم ہیں امام نے فرمایا ہم جاہل نہیں ہیں ساری کائنات قربان میرے مولا کے اس جواب پر کیا حرج تھا کہ اگر فرما دیتے کہ میں عالم ہوں فرما ہم جاہل نہیں ہیں کیا مطلب ایک چیز کا عالم دوسری چیز کا جاہل ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایک بندے کو انگریزی بہت بولنی آتی ہو لیکن اسے اردو نہ آتی ایک چیز کا عالم ہے دوسری چیز کا جاہل امام نے فرما ہم جاہل نہیں ہیں یعنی کائنات کا کوئی علم ہے ہی نہیں جو ہم آل محمد نہ جانتے ہوں اسی لئے پر میں نے پوچھا تھا مولا واللہ اخرجکم منبتون امہاتکم لا تعلمون شیع کہ جب تم ماں کے پیٹ سے نکلے تو شیع کا علم بھی نہیں جانتے تھے یہ کون ہے فرما یہ تم ہو اس نے کہا مولا آپ فرما ہم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم البیان رحمان نے ہمیں علم پہلے عطا کیا خلق بعد میں فرمایا آل محمد کی عزت کی قسم نہایت توجہ جا کے یہ فکر عرض کرنا چاہتا ہوں میرے پانچویں امام نے فرمایا اللہ نے ہمیں علم پہلے عطا فرمایا اور خلق بعد میں کیا بندے نے کہا مولا کیا حرج تھا پہلے اللہ خلق فرما دیتا بعد میں آپ کو علم دے دیتا فرمایا اگر خلق پہلے کرتا اور علم بعد میں دیتا تو تمہیں یہ پوچھنے کا حق تھا کہ آل محمد کتنی دیر تک جاہل رہے دربار میں پہنچ گئے شام تیر اندازی کر رہا تھا عوشن مولا سے کہا آپ بھی تیر جلائیں سامین اگرامی دو پشتیں گزر گئی تھی جلسکار کو نیام میں رکھے ہوئے اس پہ وقوف نے سمجھا کہ شاید امام کی ضعیفی انہیں نشانہ نہیں لگا دیتی امام نے تیر اٹھایا این اس نشانے کے نکتے پر تیر جا کے لگا اس نے سمجھا کہ قدرتا اتفاقا یہ لگ گیا وہ سے دوسرا تیر اٹھایا مولا یہ بھی چلائیے یہ بھی چلائیے آپ بتائیے کہ ایک گول دائرہ اس کے سینڈر میں ایک نکتہ اور اس نکتے پر تیر لگ چکا ہے امام دوسرا تیر مارے تو کہا مارے فرجان بے زہران ادھر سے تیر چلایا وہ پہلے تیر کی پوشت پر جا کر لگا توجہ ہے یا نہیں وہ پہلے تیر دیوار کے اندر چلا گیا دوسرا تیر رک گیا پھر امام کو اس نے تیسرا تیر دیا وہ دوسرے کی پوشت پر جا کر لگا جب شکے بعد دیگرے سات تیر ایک دوسرے کی پوشت پر لگے دربار شرمندہ ہوا اور امام نے اس کے دامن کو پکڑ کے کہا تو سمجھتا تھا کہ یہ نشانہ خطا ہو جائے گا یاد رکھ جہاں خطا ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوتا نارا ہے ہائے داری